بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین سما آمین تو جناب آگئی ہوا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کے ایک اور یمی سی ریسپی جو ہے چنے کی دال اور یہ چنے کی دال بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لینے نینی ہے 250 گرام پیاس پیاس اور دال کا ریشو ہم نے برابر رکھنا ہے اگر آپ ہاف کے جی دال لے رہے ہیں تو ہم نے ہاف کے جی ہی پیاس لینی ہے تو یہاں پہ ہم پیاس کو جس سوفٹ کریں گے بہت زیادہ ریٹ کی سیٹ پہ نہیں لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اس میں 250 گرام ہی ہم ٹیمائٹو ایٹ کریں گے یعنی کہ ٹیمائٹر ایٹ کریں گے چاپ کے وے ٹیمائٹر میں ادھر ایٹ کروں گی مہدب کہ میں نے اس کو ہینڈ چاپر میں چاپ کر لیا تھا آپ لوگوں کو جیسے کنوینینٹ لگیا آپ لوگ ویسے ڈالیے گا لیکن یہ چاپ ہوئے وے زیادہ اچھے لگتے تو یہاں پہ میں نے مکس کر لیجے گا اس کو اچھے طریقے سے یہ یاد اکھے گا پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کو سوفٹ کرنا ہے لائٹ سپنگ شیڈ پہ لے کے آنا اس سے زیادہ آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ پیاز کو براؤن نہیں کریں گے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کریں گے سوفٹ کریں گے جسٹ اس کو اب آپ یہ دیکھ سکتے گے کتنا پیارا کلر لگ رہا اور کتنا یہ مزے کا لگ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے کیونکہ یہ ریسپی بنتی ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور اگر آپ لوگ آئے میرے چینل پر نئے تو جلدی سے جائیے جا کے سب سے پہلو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو ہیٹ کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور ویڈیو پسان آتی ہے تو اس کو لائیکن شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی مد بھولیے گا کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کر رہتا ہے مجھے انتظار تو جناب یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر بھی ڈال دیتا ہے اور اس کو میں اتنی دیر پکا رہی ہوں کہ یہ ٹیمارٹر بھی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ابھی ہم اس کے اندر مسالے اٹ کر دیں گے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو ہم اتر اس کے اندر جو مسالے ہم نے یوز کرنے ہیں وہ سارے یوز کر دیں گے جیسے کہ ہم نے اس میں ہلدی ڈالی ہے ہلدی آپ تھوڑی سی زیادہ یوز کر لیجے گے دال میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی لیے ہے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ اچھا مسالے کی تمام ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گی جیسے کہ جو میرے پہلے سے دیکھتے تو انہیں تو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں تمام ڈیٹیلز سے مکس کر لوں گی نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا بھی آپ لوگوں کو پسند ہیں نمک آپ سٹارٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ پیاس ٹالتے تاکہ آپ کی پیاس جلدی سے سوٹتے ہو جائے اور اگر آپ نے وہاں نہیں ایڈ کیے تو اب ادھر مسالے کے ساتھ ایڈ کر دیجئے گا تو جنب یہاں لوگوں کو کسی دن ضرور سے بتاؤں گی کیونکہ میں اپنے مسال سالنوں میں ضرور ایڈ کرتی ہوں زیرا میں نے ادھر ایڈ کر دیا ہے اس سے بہت یمی سا ٹیسٹ آتا ہے انفک کے حالی مسالوں کا نہیں یا پکوڑے بنا رہے ہیں رمضان میں اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں پکوڑوں کے لئے بہت ایزی رہ جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں یہ بنا رکھا ہے یا پھر یہ آپ کو ریڈی میٹ بھی مل جاتا ہے تو آپ لوگ جائے ہیں اس کو ضرور اپنے پاس رکھا کریں اس سے یہ ہی ایزی رہتا ہے ہم لوگوں کو فٹا فٹا اگر آپ کو دیر بھی ہو رہی تو منٹوں میں رکھ لیا تھا اسی پانی میں کوشش کریے کہ آپ لوگ بھی اس کو گھون لیں ڈال کو اچھے طریقے سے بہت سیمپل بہت ہی ایزی اور بہت یمی ریسپی بنتی ہے یہ میری امی بناتی تھی مجھے بہت پسند ہے یہ ریسپی تو میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو اس کے لئے آپ نے یہ ضرور رکھ ہے کہ جیسے ہم توری بناتے تو اس میں برابر کی پیاس جاتی ہے تو اس طرح برابر کی پیاس آپ شامل کریں یہ آپ دیکھ سکتے کہ میرا مسالہ بھونتا جا رہا ہے اور کلر چینج کے ہو رہا ہے مسالے کا اچھی طریقے سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے روز سب کے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اللہ اللہ ہمیں دھیرو رمضان کی رحمت اور بھرکت سمیٹ کی توفیق عطب فرمائے آمین سما آمین تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ بہت اچھے مسالہ بھونت چکا ہے کلر آپ دیکھ سکتے اس کا کتنے اچھے چینج ہو چکا ہے آئل بہار آگیا ہے سائٹوں سے نکل گیا تو اب میں اس کے اندر جہے ڈال ایڈ کر رہی ہوں بوائل ہوئی ڈال ہے میری موسیقی یہاں ڈال ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو بھی مسالے کے ساتھ آمنے بھون دینا ہے ڈال میں میں نمک اور ایک میرے پاس ہری میرے رشتی یہ ڈال کے جسٹ میں نے اس کو گوائل کیا ہے اور کوئی بھی مسالے ڈال میں نہیں ایڈ کیا تھے ہری میرے پاس رکھی تھی تو میں ایڈ کر دی تھی ادروائس ہالی نمک ڈال کے آمنے دال کو وائل کر لینا ہے یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ہلک لکا سپانی کا چیٹا دیتے ہوئے اس کو اچھے دیر پکانا ہے کہ اس کے اندر ڈال ہوئے جائیں تمام مسالے یک جان ہو جائیں یہاں یہ ٹین منٹس جو تقریباً پکتی رہی ہے اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ہرہ دھنی اور ہری مرچے اوپر سے ڈال دوں گی ہماری مزیدار سی ڈال ریڈی ہے آپ لوگ چاہیں تو گرم مسالہ اینڈ میں اوپر چھڑک سکتے بہت زیادہ گرم مسالہ میں نہیں اس لئے میں یہاں پہ نہیں ایڈ کر ہوں لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو یہ ہے ہماری دال کی فائنل لک اور بہت یمی اور تیسٹی دال بنتی ہے آپ لوگ ضرور سے بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا بلکل مل بھولی گا یہاں اگر جاتے جاتے آپ کہ چینل پہ آئے ہیں نئے تو میرے ویڈیو کو کر دیجے سبسکرائب گئے بیل آئیکن کو کر دیجے ہیٹ اور ویڈیو کو کر دیجے لائک این شیئر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں بہت ہی جلد ایک اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ تو اپنے تو اپنے مجھے ضرور سے یاد رکھئے گا ات گت کے لوگوں کا خیال رکھے گا